نمسکار دوستو مصمی باگ نے کئی راجعوں میں بائش کو لے کر اور ایک بار پھر سے باری جتاونی تاری کی ہے جن میں مصمی باگ نے بتایا ہی کہ اتر پردیش راجستان مدی پردیش بیہار سہید کئی اور راجعے بھی سامل ہے جن میں باری سونے کے پوری پوری سمباؤنا ہے اور جن کے قرار دیش پر میں ایک بار پھر سے آنڈی توفان کو بھی لے کر باری الڈ زاری کرتے ہوئی لوگوں کو سرطک رہنے کو کہہ دیا ہی تو دوستو ایک اے کر کے سبھی راجعوں کا مصم کا حل بستار اپسے میں آپ کو اسے ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کہاں پر کیا کچھ ہونے والا ہی کہاں پر باریش ہونے والا ہے اور کہاں پر آنڈی توفان کو لے کر مصمی باگ نے ہائی الڈ بائی الڈ زاری کرتے ہوئی لوگوں کو ستر گھنے کو کہا ہے تو اس سے بیلا آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور جو لال والا بٹن ہے اس کو دبا کر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو پاسوارا بیل آئیکن ہے اس کو بھی جرور سے دبا دیجئے اور یہاں نیچے کامنٹ بوکس میں کامنٹ کر کے آپ اپنے راجعے جلدے شیطری ہیں اپنے گاؤں کا نام جہاں کئی پر بھی آپ رہتے ہیں کامنٹ کر کے صحیح صحیح سے جرور بتا دیجئے گا تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو آپ کے شیطری سے سمدیت موسم کی صحیح جانگائی سٹک جانگاری آپ کو اپلپت کر سکتے ہو فٹا پر سے جانتا ہے موسم کا حل کے ساتھ رہنے والا ہی تو دوستو موسمی بھاگ نے بتایا ہے کہ اگلے آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران دکشن تیٹھے آندر پردیس تیٹھے تمیل نادو اور انڈبان ونکو باردیب سموک پر حلکی سے لے کر مردیم باردیس کے ساتھ کچھ ستانوں پر باری باعث ہو سکتی ہیں وہیں تمیل نادو دکشنی آتری کاناتا اور گیرل کے سیششوں میں بھی حلکی سے لے کر مردیم باعث ہونے کی پوری پوری سمباؤ نہ ہی وہیں اگلے دو دنوں کے دوران جمعہ کو سمیٹ گلگت پالیستان مجھفر آباد لڈاپ اور ہمچل پردیس کے کوچھ سو میں حلکی بارث اور ہمپات بھی ہو سکتا ہے اس کے دو یا تین دن بعد بارث اور برث پاری کی قتیویدیا بھی تیل ہو جائے گی اور ادھک تر اسطانوں پر جو ہے فیل جائے گی وہیں دلی انسیار کا ایک وی بہیدی خراب سرینے سے گھمبیر سرینے میں بھی رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو بات کریں کہ دیش پر کا موسمی سنشٹرم کیا کہتا ہے تو دوستو موسمی بات کے انسوار بنگال کی کھاڑی اور دکشنی پرائیدی بارث کے اوپر اتر پوری ہاؤں کے استحاپنا کے ساتھ ہی کل کو جو ہے تٹیہ کناٹک تٹیہ تھا ملنڈو پندوچیری کرائیکل اور دکشن تٹیہ آندر پردیس کے آس پاس کے شہتروں پر پورو تر مانسون کے بارث بھی شروع ہو گئی تھی وہیں ایک چکر باتیہوں کا شہتر دکشن پشنی پشنی بانگال کی کھاڑی اور اسے سٹے سری لنکا کے اوپر بنا ہوا ہی جبکہ دکشن پوریو بانگال کی کھاڑی اور اسے سٹے بھوم ادیارے کے اتر ہند مہا ساکر پر بھی چکر باتیہوں کا شہتر بنا ہوا ہی ایک تاجہ پشنی بکشو اب کی جو ہے آج رات سے پشنی بھی ہمالی کو پرباویت بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کر لی جائے کہ بیتے چوبیس کنٹو کے دوران سمپونڈ بات کا مسلم کیسا رہا یعنی کہ کہاں پر بارش ہوئی اور کہاں پر آنڈی دفعان دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو ہم مجھ سے بات نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس کنٹو کے دوران انڈبان اولیکو بارتیب سمو تٹی کاناٹک تٹی تمیل نادو کے ساتھ دکشن تٹی تٹ پر جو ہے ہلکی سے لے کر مدیم بائس کے ساتھ دکشن تٹی کاناٹک میں ایک ہلکی سے لے کر مدیم بائس کی جائے چکی ہے بیتے چوبیس کنٹو کے دوران تو دوستو یہ تا سمپون بارت کا اگلائنے والے چوبیس سیارتالیس کنٹو کا مسلم کا پورا نومان اب یہ آپ کی شیطر کا مسلم کیسا ہے اور آپ کی شیطر سے ہی اور ابھی تک آپ نے ہماری اسی ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر دیں اور اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر لیں دنے بعد دوستو ملتے ہم اگلے ویڈیو میں